اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے میں ہوں تیمور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک اٹ ایکو یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو دوستو فائف کلو وارٹ کے ایک سسٹم کا وزٹ کرائیں گے جہاں ہم آپ کو اس کی لاغت کتنی ہے اور آپ نے کون کون سے سسٹم خریدنا ہے کیا کچھ آپ کو درکار ہوگا اور اس کے اوپر آپ کیا کچھ لگا سکتے ہیں یہاں پر میں موجود ہوں حسن عبدال میں جہاں پر ایک کیٹل فارم کے لیے ہم نے یہ سسٹم یہاں پر انسٹال کروایا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ یہاں پر پمپنگ کے لیے اور یہاں پر جتنے بھی فینز لگے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں اور جتنی بھی لائٹنگ ہے وہ تمام کے لیے ہم اس سسٹم پر چلا رہے ہیں ہم نے مکمل یہاں پر وابڈا جو ہے وہ آف کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو تیس وارڈ کے ہمارے پاس ٹرینہ کے پینل لگے ہوئے ہیں جو کہ سولہ ہم نے یہاں لگائے ہیں پانچ سزار دو سو اسی وارڈ بنتے ہیں ٹوٹل تو اتنی ہی ہمارا اس سے بہت کم جو ہے وہ ہمارا لوڈ ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی نائنٹی تو نائنٹی تھری پرسنٹ ہوتی ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ فائیو پوائنٹ ٹو تاک ان کی رینج رکھی ہے اور باقی آپ کو نیچے وزٹ کراتے ہیں آپ کو اس کا انویٹر بھی دکھا دیتے ہیں اور وائرنگ بھی دکھاتے ہیں پیارے دوستو اگر لوڈ کی بات کی جائے تو یہاں اس کیٹل فارم میں دس فین جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے چلتے رہتے ہیں یعنی ڈے لائٹ میں ڈریکٹ سولر پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد رات کے وقت یہ تمام تر بیٹریز ان کو چلاتی ہیں اور یہاں پر ان فیوچر یہاں پر بڑے جو ہیں وہ ائر کولر لگانے کا پلان ہے اس وجہ سے 5.2 کلو وارٹ کا سیٹ اپ لگایا گیا ہے ابھی فیل حال یہاں پر پچی سو سے تین ہزار وارٹ تک کا لوڈ چل رہا ہے جہاں پر اس کیٹل فارم میں مختلف طرح کے جانور جو ہیں وہ پالے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سامنے ایک ریاشی اپارٹمنٹ ہے جہاں پر چار عدد کمرے ہیں جن میں چار عدد فین اور پانچ سے چھے لائٹیں بھی جال رہی ہیں اور جہاں پر ان فیوچر جو ہے وہ اے سی کا بھی پلان ہے تو اس وجہ سے یہ سولر سیٹ اپ جو ہے وہ یہ تمام طرح لوڈ کلکلیٹ کر کے لگایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو آپ کو پمپ نظر آ رہا ہے وارٹر پمپ جو کہ ہمارے پاس 3 آرز پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے جو کہ دن کے وقت جب پیک آرز ہوتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا ہوس جو ہے وہ دس بھئی دس گا اس میں جو ہے وہ وارٹر کی ڈیلیوری ہوتی ہے جو کہ آگے کھیتوں کو سراب کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے موزز ناظرین یہ تمام طرح لوڈ پہلے وابڈا پہ ہونے کی وجہ سے 60 سے 70 ہزار منتلی یوٹیلٹی بل آ جاتا تھا جس کی وجہ سے اب وابڈا کو مکمل طور پر آف کر کے یہ سارا جو ہے لوڈ ہے وہ سولر پہ شفٹ کر دیا گیا ہے اگر فٹنگ کی بات کی جائے تو یہاں پر گیلونائز کا سٹیکچر استعمال کیا گیا ہے جو کہ سولہ گیج میں ہے اور یہاں پر 28 ڈگری پہ یہ تمام تر پینل سیٹ کیے گئے ہیں اگر اینگلز کی بات کی جائے تو پیارے دوستو کس علاقے کے لحاظ سے پینلز کو کس اینگل پہ رکھا جاتا ہے اور اینگل کیسے معلوم کیا جاتا ہے تو اس پہ بھی ہم نے بہت پیاری ویڈیو بنائی ہے آپ ڈسکرپشن میں لنک سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو اینگل سیٹ کرنے کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے موزز ناظرین یہاں پر ٹرینہ کمپنی کے سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں جو کہ 330 وارٹ پاور ریٹنگ میں ہے ہمارے پاس اور 42 وولٹ اوپن سرکٹ دیتے ہیں اور آٹھ ہمپیر کرنٹ کے ساتھ ہیں تو یہاں پر ہم نے آٹھ آٹھ پینلز کی سٹرنگ بنا کر جو ہے وہ ایک مضبوط پائپ سے نیچے انورٹر تک جو ہے وہ وائرنگ پہنچائی گئی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو خاص بات بتاتے چلیں تو یہاں پر پورے سٹرکچر کو ایک ہی وائر کے ساتھ جو ہے وہ ارث نہیں کیا گیا بلکہ ہر ایک سٹرکچر ہر ایک فریم کو ہر ایک پلر کو 6 ایم ایم کی ارث وائر کے ساتھ ارثنگ کیا گیا ہے اور پراپر ڈکٹنگ سے کنیکشن کیے گئے ہیں یہاں پر دوستو ٹیسلا سولر کا انورٹر استعمال کیا گیا ہے 5.2 کلو وائٹ کا اور ساتھ میں سیفٹی باکس میں جو ہے وہ ایسی بریکر کا ایک باکس ہے اور ساتھ میں ڈی سی بریکر کا ایک باکس ہے جن کو الگ الگ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کل کو اگر ہمیں نیٹ میٹرنگ کی ضرورت پڑے تو ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے لیے کالیفائی کر سکے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیٹ میٹرنگ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بلا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں تو اس پہ بھی ہم نے ایک بڑی مزدار ویڈیو بنا رکھی ہے آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں موزوز ناظرین ایسی باکس کی بات کی جائے تو اس میں دو بریکر استعمال کیے گئے ہیں ایک جو ہے وابڈا سے جو انورٹر سپلائے آ رہی ہے ایک اس میں استعمال کیا گیا ہے اور انورٹر کے بعد جو اوٹ پوٹ نکل رہی ہے ایک بریکر اس پہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اوپر منسن بھی کیا گیا ہے یہ وابڈا بریکر ہے اور یہ انورٹر کی اوٹ پوٹ پہ لگا ہوا ہے اور اگر اب بات کی جائے ڈی سی باکس کی تو ڈی سی باکس میں بیسیکلی دوستو تین بریکر استعمال کیے گئے ہیں ایک ایس پی ڈی ہے جو کہ ہماری ارٹھنگ سیفٹی کے لیے ہے اور لاس ون پہ جو بریکر ہم نے استعمال کیا ہے وہ دوستو بیٹری کی اوٹ پوٹ پہ ہے کہ بیٹری کی اوٹ پوٹ کو کنٹرول کرے اور اس کی سیفٹی کا خیال ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو انا ٹیسلا کا دوہ دار انیس مارڈل کا پانچ کلو وارڈ کا انورٹر لگایا ہے اس کے علاوہ اس میں سیمنس کے بریکر یوز کیے گئے ہیں ساتھ میں ڈی سی ایس پی ٹی لگائے گئے ہیں کیونکہ ہم نے ادھر ارٹھنگ بھی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ڈی سی بریکر لگا ہوا ہے اور بیٹری کا بھی سیمنس کا ہم نے بریکر لگایا ہے اس میں تو آپ بیٹریز بھی دے سکتے ہیں بیٹری جو ہے وہ ڈرائی بیٹری ہے سکیرٹ سن کی دو سو پنتالیس ایج کی بیٹری ہے بارہ وولٹ میں تو یہ ٹوٹل چار بیٹریز انسٹال کی گئی ہیں ابھی آپ کو میں اس کا سسٹم کا آوٹپٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس وقت جو انا اس کا وابڈا بل کر ڈسکنیکٹ ہے اور ابھی ٹوٹلی یہ جو انا سولر پہ رن کا رہا ہے سسٹم سارا چھے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ 1.25 کلو وارٹ سسٹم اس وقت اس پہ لوڈ چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ جتنے یہ سارا سولر سے لے رہے ہیں اور کچھ بیٹری سے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی باقی آپ دیکھ لیں اس کی جو ڈے میں اس نے پروڈکشن کیا ہے وہ 7.4 جنٹس اس نے جنریٹ کیا ہے اور جو منت میں اس نے کیا ہے وہ 460 جنٹس ابھی تک یہ جنریٹ کر کے دے چکے ہیں تو جو یہ ابھی جو اس کی پرفارمنس ہے تین ماہ میں یہ 1.9 میگا وارٹ تک جنریٹ کر چکے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو پیارے دوستو ابھی ہم آپ کو بلال بھائی سے ملواتے ہیں جنہوں نے تمام تر انسٹالیشن یہاں پر کی ہے اور یہ اپنے ویوز دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ان کی یہاں پر کتنی لاغت آئی ہے اور کتنا کچھ یہاں پر لوڈ چال رہا ہے اور اگر آپ بھی لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کچھ چاہیے ہوگا اور کتنے جو ہے وہ عرصے میں اور کہاں کہاں پر یہ انسٹالیشن دیتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ بجٹ میں آپ کو یہ 5.2 کلو وارٹ کا سسٹم لگ جائے گا اسلام علیکم بلال بھی کیسے ہیں آپ ہماری آرڈیونس کو تھوڑی معلومات دے دیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اسلام علیکم میرا نام محمد بلال ہے اور یہ سسٹم میں نے ادھر انسٹال کیا ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم نے اپنے فارم ہوس کو ٹوٹلی جو ہے نا بابڈا سے ڈسکنیک کرنے تو اس کے لیے انیشلی میں نے ان کو 5 کلو وارٹ کا سیٹ اپ کا بتایا تھا کہ آپ انیشلی 5 کلو وارٹ لگا لیں اگر تو آپ کا اس سے کام چل جاتا ہے تو اگر نہیں تو اسی کے ساتھ آپ جو ایکسٹینشن بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ اس طرح کا سلوشن دیکھیں جس میں آپ کو بعد میں جو ایکسٹینشن میں پرابلم نہ ہو تو ان کو میں نے پھر جو سسٹم بتایا تھا اس کی جو اس وقت لاغب بان رہی تھی آلماسٹ چھیں لاک دس ہزار بان رہی تھی اس میں ارثنگ بھی انکلوڈ تھی ڈرائی بیٹریز دو سو تیسے ایج کی بیٹری ہے ڈرائی بیٹری جرمنی میڈ ہے اور اس کی جو لائف ہے وہ آلماسٹ ایٹ ٹو ٹین ایڈیرز ہے تو اس میں میں نے جو ہے وہ تین سو تیس وارٹ کے پینل استعمال کیا سولہ پینل میں نے لگایا ہے جن کی ٹوٹل بہن رہی ہے پانچ ہزار دو سو سی وارٹ تو ابھی اس کی جو میں نے پرفارمس آج چیک کی ہے وہ تقریباً اس منت کی تقریباً یہ چار سو ساڑ یونٹ جنریٹ کر چکے لوڈ کے حساب سے باقی یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی لوڈ ہے وہ سولر پہ اور بیٹری پہ ڈپینڈڈ ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ساتھ ساتھ لائک کرتے چلیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے گی صورت میں آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت مل جائے کرے گی اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اور ایک نئے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بار